اتوار کی صبح لیویستانے کے سامنے سینکڑوں خواتین بچوں کے ساتھ امٹ پڑے مستحقین کے مطابق ان کے سینکڑوں شناکتی کارز اکٹے کر کے چند پیکٹ تقسیم کر دئیے گئے پسنی تاجر برادری کی تحفظہ دور کرنے کے لیے ایس ایس پی گوادر جواد تارک کا از خود پسنی آمد حق دو تحریک کے مرکزی ترجمان عفیز کیازی اور دگر رینماوں کا گوادر پریس کلب میں پریس کانفرس سے کتاب ہمارے ساتھ تعامل کیا ہے گوادر گولف سٹی اپ رجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز تو آپ بھی آج ہی ایم سی بی اسلامیک بینک پہ اپنا آکاونٹ کروائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ یہ بکی ضرورت بھی ہے اور ہماری زمیداری ایم سی بی اسلامیک بینک بہ برکت بینکاری ہماری زمیداری نیو میٹرو سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز اکدو تیریک کے مرکزی ترجمان افیس کیازی اور دگر رینماوں کا گوادر پریس کلب میں پریس کانفرس سے کتاب ان کا کہنا تھا کہ ہماری جدو جہت آئینی اور جمہوری ہے جمہوری مزاہمت ہمارا بنیادی طریقہ کار ہے اکدو تیریک بیروکریسی اور عسکری طاقت ہو کسی کو عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے مولانا بلوج قانونی قیدی نہیں سیاسی قیدی ہیں عدالتوں کا بار بار مولانا بلوج کے زمانت کو خارج کرنا سمجھ سے بالتر ہے اکدو تیریک کے سمل کو صوبائی حکومت کی عدالتی فیصلوں پر اثر اندازی تصور کرتی ہے دو مہینے تک دفعہ 144 لگا کر ٹرالرز مافیا، ڈرگ مافیا، بارڈر اور لینڈ مافیاوں کے خلاف اتجاج سے روکا گیا اکدو تیریک لافتہ فراد جن میں ماحل بلوج اور مولانا بلوج کی رہائی کے لیے ان کی فیملیز کے ساتھ یکجیتی کے لیے ریلیا نکالے گی اور عیدل فطر کے موقع پر اپنے بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر سوگ منائے گا پسنی تاجر برادری کی تحفظات دور کرنے کے لیے ایس ایس پی گوادر جواد تارک کا از خود پسنی آمد پولیس دانہ پسنی میں انجمن تاجران کے صدر لیاقت بلوج لالا مراجان اور موسیٰ امیج سے ملاقات کی ایس ایس پی گوادر نے انجمن تاجران کے ساتھ بزشتہ روز الکاروں کی جانے پیش آنے والے واقعے پر مہخمے کی طرف سے معذرت کی جس پر انجمن تاجران پسنی نے الکاروں کو معاف کر دیا انجمن تاجران پسنی نے پولیس کے دو الکاروں کو معتل کر دینے کا مطالبہ کیا تھا لیکن آج ایس ایس پی گوادر کی موجودگی میں معاملے کو ختم کر دیا گیا اور آئندہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا اہادہ بھی کیا گیا ایک انار سو بیمار صوبائی حکومت نے ہزاروں مستحقین کی گربت مٹاو رمضان پیکج کے سلسلے میں پانچ سو راشن پیکٹ ظلہ انتظامیہ کے توسط سے تقسیم کروایا اتوار کی صوبہ لیویستانے کے سامنے سینکڑو خواتین بچوں کے ساتھ امٹ پڑے مستحقین کے مطابق ان کے سینکڑو شناکتی کارز اکٹے کر کے چند پیکٹ تقسیم کر دیئے گئے پانچ سو راشن میں سے اپنے سین اصول کے لیے چینہ چپٹی ہونے کے سبب بچہ بے ہوش ہو گیا حسب و گرمی کی وجہ سے متعدد خواتین نے روزہ افتار کی وادر پولیس کی ٹیم نے ایز ڈی پی او چاکر خان کی سربراہی میں سید آشمی ایونیو پر ناکہ لگا کر ونوے سائٹ سے داخل ہونے والوں اور سپیڈ لگانے والوں اور کمسن موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کاروائی کی گئی پولیس نے درجنوں موٹر سائیکل سواروں کو اس وقت گرفتار کر لیا ہے کمسن موٹر سائیکل سواروں کو ان کے سرپرستوں کو بلا کر تنبیہ کر کے ان کو چوڑا جائے گا جبکہ ونوے سائٹ میں داخل ہونے والوں اور اور اسپیڈ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی چیرمن میوسپل کمیٹی گوادر شریف میاداد کی سربراہی میں کانسلر سناولہ کی نگرانی میں میوسپل کمیٹی گوادر کے عملے نے اتوار کے چھتی کے روز بھی نقاسی آپ پر کام کیا بلدی عملے نے ملہ فازل چوک نومانی مسجد اور عمر بن خطاب مسجد کے سامنے سیوریچ کے پانی کو نکالا کپر کے نوجوان بنے زخمی گنج بکش بوئر کے سہارے گزشتہ روز روڈ آجسے میں زخمی ہونے والے نوجوان گنج بکش بوئر کے لیے کپر کے نوجوان دبیر آسل اور مسلم مرید کی سربراہی میں سترہ لاکھ تراسی ازار سے زائد امداد اکٹا کر لیا گیا چندہ مہم تین دن تک جاری رہا چیرمن میوسپل کمیٹی پسنی میر نورامت کلمتی کا لوڈ شیٹنگ کے نئے شیڈول پر ایس ڈیو کیس کو پسنی سے رابطہ چیرمن کلبتی نے کیس کو کام کو نئے لوڈ شیٹنگ کی وجہ سے تاجر برادری کو درپیش مسائل اور دکانداروں اور گریلیو سارفین کی مشکلات اور مسائل سے آگاہ کیا ایس ڈیو کیس کو شگرالہ بلوچ نے شکریہ کے ساتھ لوڈ شیٹنگ شیڈول کو کامے بالا اور بلنگ سے مشروط کر کے گل جمع کرنے والے علاقے کو ریلیف دینے کو کہا بشوکان میں پانی ہو گیا نایاب عوام ٹینکرز والوں کے ہتھے شڑ گئے ٹینکرز والے پی چیمبر پانی چار ہزار روپے میں بیش رہے ہیں بشوکان کے عوام نے ایکسین پی اچی یوسی چیئرمن اور ذلع انتظامیہ سے پانی سپلائی کا مطالبہ کر دیا مکران کوسٹل ہائوے پر گندم سے لدے ٹرالر اور الپی جی سے لوڈ باؤزر کے درمیان تصادم پیش آیا حادثے کے نتیجے میں ٹرالر اور باؤزر کو نقصان پہنچا حادثے کے نتیجے میں کسی قسم کی جانی نقصان نہیں ہوا اور تینتیسوہ آل گوادر رمضان المبارک ناک آؤٹ گرکٹ ٹورنمنٹ کے دوسرے کوارٹر فائنل میچ میں ینگ دشت کرکٹ کلپ گوادر نے آزاد کرکٹ کلپ گوادر کو بہ آسانی 68 رنز سے شکست دے دی ینگ دشت نے آزاد کی دعوت پر پہلے کلتے ہوئے مقررہ 16 آورز میں چھے وکٹوں کے نقصان پر 134 رنز بنائے 134 کے ٹارگٹ کے جواب میں آزاد کرکٹ کلپ گوادر 12.4 آورز میں 68 رنز پر ڈیر ہو گی ڈیر ہو گی